اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ایم جی ٹی ٹی پل ون کے لیکچر سیریز کا آج اٹھائیس ون لیکچر ہے پبلک بجٹ پبلک بجٹ کو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ بجٹ کا سسٹم شروع کہاں سے ہوئے تھا تو کیسے یہ سسٹم شروع ہوئے تو یہ ویسٹ سے یہ جو ہے اس کا خیال شروع ہوا جوہنی مغربی علاقوں سے ویسٹ سے یہ آیا اور شروع کے دنوں میں بادشاہت تھی جب تو بادشاہوں کے پاس سارا کنٹرول ہوتا تھا ان کو سارا جو خزانوں کے حتم میں تو جیسا ان کا دل کرتا تھا وہ ویسا جو ہے وہ اسے قرص کرتے تھے لیکن اس کے بعد جب انگلینڈ میں اس چیز کا رجحان شروع ہوئے جب گورنمنٹس بنی کہ مطبع ہمیں بجٹ کے ذریعے چیز ان کو کنٹرول کرنا چاہیے یعنی سب کچھ بادشاہ کے مرضی پر نہیں ہونا چاہیے اور بجٹ کو جو ہے وہ پریزنٹ کیے بغیر جو ہے وہ اس کو ریز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لوگوں کے اوپر ہم نے اخراجات کرنا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا بہت ضروری ہے تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ پیش کی اور اس کے بعد برسغیر میں یہی طریقہ راج رہا کہ ایک سال کا بجٹ بنائی جاتا تھا پھر اس کو جو ہے وہ ہماری جو گورنمنٹ ہوتی تھی وہ لیجسلیچر ادارے یعنی کی عدالتیں وہ اپروف کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو ایکسپینڈ کیا جاتا تھا جن کو بجٹ اس پلان کو پورے کو بجٹ کھا جاتا تھا اب ہم بجٹ کی کچھ ٹائپ دیکھیں گے سب سے پہلا بجٹ جو آیا وہ ہے پرفارمنس بجٹ پرفارمنس بجٹ جو ہے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو بجٹ بنانے کی جب ضرورت محسوس کی گئی تو وہ بجٹ یعنی اس دوران لیسے باتے جب چیزوں کو ایکسپینڈ کرنے کا ٹائم تھا تو پھر کچھ نہیں نہیں آئیڈیاز آتے رہتے ہیں تو یہ جو آئیڈیا پیش کیا یہ کس نے کیا ہور کمیشن کی طرف سے یہ تھا پبلش کیا گیا یو ایسے میں پرفارمنس بجٹ نائیٹین فورٹی آئین اور نائیٹین ففٹی میں اور یہ جو ہے بجٹ پیش کیا گیا تھا سیکسٹین ٹوئنٹی فائیو اس کے پیجز تھے اور ڈیرڈ ملین اس کے ورڈز تھے لیکن حالکہ اتنا لمبا ہونے باوجود اس میں کچھ کلیرٹی نہیں تھی یعنی ساری چیزوں کو کلیر طریقے سے بیان نہیں کیا گیا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پہلی کوشش تھی اس کے بعد پھر اس پہ کچھ لوگوں نے ڈیس اگری بھی کیا کہ پرفارمنس بجٹ یعنی کہ پرفارمنس کے لحاظ سے کوئی ادارہ جتنا پرفارمنس کار رہا ہے اس کو اس لحاظ سے بجٹ دیا جائے گا لیکن اس پہ کاف لیگو نے ڈیس اگری بھی کیا پھر اس کے بعد نائیٹین فورٹی نائن میں جو ہے ڈیس اے پارلی میٹ نے اسے اپروف کیا ڈیفینس پارٹ ڈیپارٹمنٹ کے لیے کہ یعنی ڈیفینس پارٹ ڈیپارٹمنٹ میں جو ہے وہ یہ والا جو ہے وہ بجٹ بنایا جا سکتا ہے کہ جتنا کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی ترہمس دے گا اس حساب سے اس کو بجٹ میں لے گا لیکن اس کے بعد پھر نیا بجٹ آیا بجٹ کا طریقہ وہ تھا پلاننگ پروگرامنگ بجٹنگ پی پی بی تو یہ بجٹ جو ہے وہ اس میں یہ تھا کہ یہ نائنٹین سکسٹیز میں آیا ٹھیک ہے یہ نائنٹین سکسٹیز کی انویشن تھی اور اس میں جو ہے وہ اوورال جتنی گورنمنٹ کی پلاننگ ہوتی تھی کہ اس سال کیا ہوگا کتنے پروگرامز چلیں گے وہ کس طرح پلان ایکزیکیوٹ ہوں گے پھر ان کی ایویویشن کرنے کے بعد یعنی گورنمنٹ کی ساری پالیسیز کی ایویویشن کرنے کے بعد پھر بجٹ بنایا جائے یعنی ان کی حیثیت سے بجٹ بنایا جائے تو یہ ان کا کہنا تھا ویسے یہ جو خیال تھا یہ انڈسٹریل علاقوں سے آیا جو انڈسٹریز چلاتے تھے وہاں سے یہ مدب اس چیز کو جنریٹ کیا گیا اس کے بعد ہے زیرو بیس بجٹنگ زیرو بیس زی بی بی یعنی اسم یہ نائنٹین سیونٹی میں آیا اور اس کا یہ تھا کہ ایک سال جو بجٹ بنایا ہے ٹھیک ہے ساری انفارمیشن ہے کہ ٹھیکی گئی کہ اتنا اتنے وسائل ہیں اتنا خرچ ہوگا کیا جب بجٹ بنایا گیا کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ یئر پچھلی انفارمیشن پہ نہیں بلکہ زیرو سے سٹارٹ کیا جائے دوبارہ سے ساری انفارمیشن سارے الٹرنیٹیو دوبارہ سے دیکھے جائے اور پھر دوبارہ سے بجٹ بنایا جائے تو یہ تھا زیرو بیس بجٹ پھر اس کے بعد ہے انکریمنٹل بجٹ انکریمنٹل بجٹ یعنی لاسٹ یئر آپ کا جو اکسپینڈیچر ہوا تھا اس میں آپ مزید کچھ اضافہ کر لیں اگلے سال یعنی پچھلے سال ایک لاکھ کا بجٹ بنا تھا اس سال آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی مہنگائی وغیرہ ہوئی ہے تو ایک لاکھ دس ہزار کا بجٹ بنا لیا جائے انکریمنٹل بجٹ ہے پھر اس کے بعد میڈیم ٹرم بجٹری فریمورک یعنی کہ جو بجٹ ہے جو پورے اخراجات کا بنایا جاتا ہے بجٹ اس کو تین سال کا بجٹ بنایا جائے اگر تو یہ ہوتا ہے بجٹری فریمورک یعنی پورے تین سال میں آپ کے گورمنٹ کے جتنے اداروں نے جو جو کام کرنے ہیں جتنے پروجیکٹس ہوں گے ان پر جتنا خرچ آے گا ان کا ایک فریمورک بنا لیا جائے یعنی کتنے ہمارے وسائل ہوں گے کتنا ہم ان میں سے خرچ کریں گے تو یہ بجٹ جو ہے وہ کافی یوسفول ثابت ہوا تھا ان کی پلٹیکل حالات کے لیے اور ایکانومی سٹیبلیٹی گے لیے پھر اس کے بعد ہے فیڈرل کانسولیڈیٹڈ فنڈ یعنی فیڈرل جو فنڈ اکٹھا کرتی ہے جتنا ریوینیو اکٹھا ہوتا ہے ریسیو کرتی ہے فیڈرل گورمنٹ جتنے لونز بغیرہ لیتی ہے جتنی منی ریسیو ہوتی ہے ان کا ریٹرن پیمنٹ جو کرنی ہوتی ہے یعنی کہ لونز کو ریٹرن کرنا ہے اور ساری چیزوں کو سٹیبل رکھنا یہ کس کا کام ہے تو یہ جو کانسٹیوشن آف فاکستان یعنی جو فیڈرل کانسولیڈیٹ فنڈ ہے یہ ہماری فیڈرل گورمنٹ کا کام ہے وہ اس کانسٹوڈین آف دا فنڈ یعنی کہ کسٹوڈین یعنی کس کے انڈر ہوتی یعنی کون ویڈرا کر سکتا ہے منی کو کون منی کو نکال سکتا ہے جتنا کٹھا ہوا ہے ٹیکس اس پہ اس کو خرچ کون کر سکتا ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ گورمنٹ پارلیمنٹ کے ایکٹ کے لحاظ سے اس سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے یعنی سارے ایکسپنیچر کا پہلے انتاظہ لگایا جاتا ہے ٹیک ہے اس کو بجٹ پیش کی جاتا ہے پارلیمنٹ اپروو کرتی ہے انیویل بجٹ بننے کے بعد اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کس نے کون سا بجٹ جو ہے وہ کتنا مطلب کون کہاں ویڈرا کر سکتا ہے منی کو ٹیک ہے تو انیویل بجٹ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے انیویل بجٹ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں جتنے چینجز وغیرہ ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی سیلری بھی آفیسرز کی سیلری جتنے کمیشنر سب کی سیلریز بھی اسی میں ہوتی ہیں اور سب کا پروپر ایک بجٹ بنایا جاتا ہے اسمبلی کی سامنے پیش کیا جاتا ہے جس کو اپروو کرنا ہوتا ہے اسمبلی نے بجٹ پرپریشن میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں تو مین جو رسپونسیبیلیٹی ہے یہ منسٹری آف فائننس کی ہے منسٹری آف فائننس کی ہے لیکن منسٹری آف فائننس کیا کرتی ہے کہ اکتوبر میں بجٹ کال دے دیتی ہے یعنی کہ سارے اداروں کو بول دیتی ہے کہ آپ کا اس سال کا جو آپ نے جتنے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں ان پر جتنے ایکسپینڈیچر ہوگا آپ کا جتنا ہر لحاظ پورا جو آپ کا جتنے ایکسپینڈیچر ہے جتنے آپ کو چاہیے اس کا بجٹ بنا کے پیش کر دیں تو سارے ادارے جو ہے اپنا بجٹ جو ہے وہ اکتوبر میں جب انہیں بولا جاتا تو ایک دو مینے میں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد 30 جون یا 1 ڈیلائی کو یہ جو منسٹری آف فائننس یہ پیش کر دیتی ہے بجٹ اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپینڈیچر آفرائزیشن جب بجٹ پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں نیشنل اسمبلی اس کو اپروو کرتی ہے اس کے بعد جو ہے آفرائزیشن آ جاتی ہے منسٹری آف فائننس منسٹر کے پاس کہ وہ ویڈڈرہ کر سکتا ہے منی جس ادارے کو جتنا جو ہے وہ ملا ہے بجٹ اس کو اتنا ویڈڈرہ کروا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آثورٹی آ جاتی ہے کہ اب وہ منی ویڈڈرہ کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا اگر کسی کا کوئی کنفیجن ہو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگلے لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ